موسیقی 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 کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا تھا پندرہ دسمبر دوہزار تیس کو انہوں نے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نگرہ وزیر داخلہ کے عہدے سے استفادہ دیا اور دسمبر دوہزار تیس میں پاکستان پیپس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں فاتح ہو کر بلا مقابلہ وزیراعلا بلوچستان منتخب ہو گئے جس میں انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت بھی حاصل ہے ریپورٹ شمہ گلے چاروں کا چارتے نومہ گپ جنی کے ایٹینیور بلوچستان نے وزیر چوبیس کا ریپورٹ شمہ دلگوش کو اگر میں بیچاری کے سی ایم بلوچستان مسلم لیگ نون کوالیشن نے گناہ سرکار جھوڑ کتا اور آئیے سرہ جو مسلم لیگ نون آئیے بھی گمہ موجودی وازی تجزیہ کارے بھی گپ پکن گیا کہ شاید یہ ڈائی ڈائی سال ہے حکومت بھی ڈائی سال پیپلز پارٹی اور ڈائی سال مسلم لیگ نون جو اس تے آئے حکومت کندی بلوچستان ہے تاہا ایپ امیس حکومت آئے چکم جیسے ادم احس تحکام بھی کہتے لیکن فیل وقت ہمیں ضروری ہے تا کہ کوالیشن اور کوالیشن ہے چچوں چلی ہے چچوں نہ چلی یہ بھی چارے گی اور جو خطاب سر وزیر بلوچستان سی ایم جو سرفراس بکٹی صاحب نمارا آئیس تھا اس تا عادت بھی سرفراس بکٹی صاحب سی ایم گوشہ گا جو اس تے آئیے صرف کار کلیں پورے جو تینیور بھی تے آئیے صرف بھی میں خطاب بابا تک اب جانتی خطاب جو وزیر آلیا کو تگا آئیے صرف آئیے سہ اہم پوائنٹ چیز کو تگا تکے جو انوائرمنٹل پرابلمز چیلنجز ہیں گورننس پرابلمی اور ٹیروریزم ان بلوچستان اسے سارا آئیے ایک ڈیٹیل گپ اترانی کو تکے پوائنٹ بائی پوائنٹ آئیے سمجھائیں تکے ایدا مارا چی چیلنجز آستا اور چیلنجز آنی گو ما چو وڑا مقابلہ کھانی اور ایک دیگے ایک اہمی گپیا یہ کتے گا تکے ما ایدا جو اسیمبلی ہے موجود مردوں میں بلا مقابلہ ماں سی ایم جوڑ ہوتا گا کسا ہوتی کاغزات نامزدگی جمنا کو تکے اسے مطلب ہے نامزدگی جو مردوں میں دا نیشتے گے دورو سی ایم بلوچستان ہے شانی ریسپیکٹ این ریسپونسبلیٹی دورو مانیں گے اور آئیے بھی گوشتک کہ شو ما این ابھی کے ما سچی روچ کالی کوئیٹ ہے جو آئیے گوشت کے متن بوتا کہ ما ہا بلوچستان ہے ہم اک دمگا شو ما را کو ہی اور دے ہی دمگانا گندہ کا کائیں سیف کوئیٹ ہے آئیے بھی گوشتکت کے ماں پانس دے چی سولہ گھنٹہ میں پورا پورا کوشش بھی مکار کنی یہ جو ایسی جو یہ گپ کتگا تھا اسے سرما واتی گوما مرشی لائنے سرزورتے گی بلال ڈاڑس صاحب آئیے گونا ماں گپ پتران کنی اور چاری کے آئیے تجزیہ چی گوشی ایٹینیور چونو بھی اور سی ایم بلوچستان ہے جو ایک اہدائی سرفراس بکٹی صاحبہ رہستا آئیے سرما چونی چونی ذمہ داری باہور آئیے چی پیم آئیے جو آؤٹکم ہی ایچی بیتکار بلوچستان ہے اسے دیم تیرا چونی آسانی اور چونی چیلنجز بیتکنا گولی چارو کا بلال ڈاڑس صاحب ہمارا جوائنگ ہوتا یہ وشیت کرنے میں پروگرام آئیے جو تجزیہ بہاں باز انٹرسٹنگ بہا اور باز ریالیسٹک بہاں یہ گوما گپ پتران کنی اور بلوچستان ہے دیم تیرے جو وہاں دی جو انہوں کی ٹینئوری آئیے سرائیے متجزیہ زوری کے آئیے چی سوچوں فکر کا یہ وشیت کرنے میں پروگرام ہے اسلام علیکم بلال دار صاحب بلال دار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لئے صرف سی ایم بلوچستان کا تاج سرفراز بکٹی صاحب کے سر پر جا کے سج گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ ٹینئور دیکھیں سرفراز بکٹی صاحب میں بڑا خوش ہوں کہ بلوچستان میں اور اپنے گھر آفیس کے دروازے ہر عمام افتاس کے لئے عمام افتاس کے لئے کھننے والا جو ٹویس گھنٹر لوگوں کو ایم بلوچستان میں بنا ہے مجھے اور مجھے بلوچستان کی عمام کو ان سے بہت امیدیں ہابتتا ہیں میں یہاں کو یہ سے بتاتا چڑھوں کہ جب سرفراز بکٹی نگران وزر داخلہ بنے تو ان پر نگران وزر داخلہ بننے کے چند دن کے بعد میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ وہ مستحفی ہوں گے لیکچن سے قبل اور وہ ایمٹی اے کا لیکسن لڑیں گے اور سی ایم کے ایک مضبوط امیدوار ہوں گے اور وہ سی ایم بننے گے الحمدللہ کئی ماہ کے بعد وہ میری خبر برشت ہوئی بیش میں کئی اتار کے ہاؤ آئے کئی بیش میں امیدوار آئے کبھی سرفراز بکٹی صاحب کی گیم مکن کی فیور میں ہوئی کبھی ان کے خلاف ہوئی صرف درامائی انداز میں ان کے حق میں ہوں گئی تو بہرحال میں آپ کو ایک اور دل سے سپواتیاں پڑھانا چاہتا ہوں کہ جب دکٹر مالک بلوش صاحب کی ایم بنے تو کچھ مہینوں کے بعد میں تویٹا کے دورے پر تھا افیشلی اپنے ذمہ داریوں کے حوالے سے تو مجھے سنواللہ زہری صاحب سے اپنے گھریں نوائز کیے تو مجھے میرے ہوتل سے پک کرنے والے صرفراز بکٹی صاحب سے وہ مجھے لے کے گئے سنواللہ زہری صاحب کے گھر تو وہاں ہماری بہت اپنی ملاقات ہوئی سنواللہ زہری کے ساتھ ان کے ساتھ بڑی مصطبو ہوئی وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے صرفراز بکٹی صاحب نے جب مجھے واپس ڈراب کرنے آ رہے تھے تو راستے میں جب ہم سیکی ایم سیکیٹریر ایٹ سیکی ایم ہاؤس کی سامنے سے گزرے ہیں تو مجھے صرفراز بکٹی صاحب نے ایک بات کہی تھی جو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے انہوں نے کہا تھا بلال بھائی میرا اگلا ٹارجٹ یہ سی ایم آفس ہے سی ایم آفس ہے انشاءاللہ میں اس یہاں ایز اپنے طور سے گزرے اللہ بند ایک دن آکے بات ہوں گا اور پھر وہی ہوا کہ آج والحمدللہ سی ایم بن گئے اچھا میں نے صرفراز بکٹی صاحب کے اندر ایک کالٹی دیکھی ہے کہ اچھا میں نے آپ کو یہ باتیاں بتایا ہے صرفراز بکٹی صاحب اپنی شاشت کو اپنے کاموں کو بہت تارجٹ کر کے سکتے ہیں یعنی وہ حضر اپنا مقروف اپنی مندل مقرر کرتے ہیں اس کے لئے جد و جہد کرتے ہیں اور ایسی جد و جہد ہوتی ہے جس تو بریک نہیں ہوتی وہ سٹرگل کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور بلاخر وہ اپنی مندل کو پا لیتے ہیں صرفراز بکٹی صاحب نے بطور وزرداخلہ وزردان پھر اس کو بعد انہوں نے نگران وزرداخلہ بہت اچھا رول پلے کیا اور میں جیسے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی پوری جیسے وہ سی ایم بنے ہیں اور پوراً انہوں نے اپنا پہلا بزرد دوادر کا کیا ہے جہاں بارشوں نے بہت تباہی بچائی ہے وہ فوراً تمام مصروف یاد ترک کر کے ایک طرف ان کے گھر پہ ان کے دفتر میں ہر جگہ مبارک بات دینے والوں کا لانے لگی ہوئی ہیں اور بہت ساری ان کی منتظر ہیں لیکن وہ سب کچھوڑ چھاڑ کر سیدہ گوادر کے یہ چیز شو کرتی ہے کہ وہ سب کچھوڑ کرنا چاہتے ہیں اور پھر جو انہوں نے اعلان کیا ہے بلوچستان اسمبلی میں اپنی تقریب کے دوران کہ جن جن لوگوں نے نوکلیاں بیٹی ہیں اب وہ سب کچھوڑ میں بھی نوکلی نہیں بیٹھ سکے گا اور جو بیٹھے گا یہ اسمبلی سے بے توکیر کر دے گی تو یہ چیزیں ان کی دریکشن شو کرتی ہیں ان کی ویل کو شو کر رہی ہیں کہ وہ بلوچستان کی اندر نہ صرف تعمیر و ترقی جاتے ہیں بلکہ جو روزدار بلوچستان کی عوام کا حق ہے وہ جو ٹوکنین کو بیٹھ کی دی جاتی ہیں وہ سلسلہ وہ بڑی سختی سے بند کرنا چاہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں ایسے تو ہم سب کو کم سے کم ان کے ان معاملات میں ان کی سوٹ کرنے چاہیے اگر کہیں وہ غلق کام کرتے ہیں تو بطور اور میڈیا پرسن اور ایک نیتل میڈیا پرسن ہمیں ان کا اچھے ساتھ بھی کرنا چاہیے اور وہ اس چیز سے کبھی خبراتیں نہیں ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں مجھے ساتھ سے کہا کہ میں نے ان کی ساتھ اپنا بڑا پرانا ایکسپیلنس ہے میرے ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی رہی اچھی ساتھ اچھی دوستی ہمشہ رہی تو اس دوران میں نے کئی مرتبہ سرسلاغ غبتی ساتھے خلاف بڑی سخت خبریں بھی دی جس میں ان کی ذات پھل تارگٹ ہوئی جہاں جا ان کو یہ بڑی مشکلات پاکا ہوئی لیکن انہوں نے مجھ سے کبھی دہرابتی کا جہان نہیں کیا مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ آپ نے جاتی کی ہے یا اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی ان کے میل بلاقات میں ان کے خلاف میں تو کم نہیں دانے دیتی تو یہ بہت ساری کبھییں ہیں جو ان کو منفرد کرتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوں گے کہ شروع شروع میں سب ہی بڑے ایڈرگی اچھے کھوٹے ہیں بڑے اچھے کام کرتے ہیں بڑے اچھی تکویریں کرتے ہیں لیکن سوڑے دنوں کے بعد جب انہیں پروٹوکول کا احساس ہوتا ہے اور پروٹوکول دینے والے جو ایسی چستیات ہوتی ہیں انہیں سیکیورٹی کے نام دے اور بھیگر کے ایشوز میں اُلجھا کے اپنی عوام سے دور کر دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ ایسی طرح جوپی صاحب اپنے زدریالہ ہاؤس یا انہوں کا سیکیٹریہ کا دوپیس ام کا گھر عوام کے لیے اسی طرح کھلا رہے گا جس طرح عام حالات میں اتا ہے اس طرح کامل رہا ہے ڈار سار ہم نے ان کے خطاب سنا جو انہوں نے بطور اسی ایم پہلا خطاب کیا ہے اسیمبلی میں تو انہوں نے تین بڑے چیلنجز کی بات کی ایک تو گورننس دوسرا ٹیررزم اور کلائیمنٹ چینج ان کے آپ خطاب آپ نے ضرور سنا ہوگا ان کے جو خطاب دیکھیں ان کے جو ٹارگٹس ہیں وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں دیکھیں پہلے دو جو اعلانات ہیں وہ تقریباً سبھی کی اور اچھی ہیں اور ضرورت بھی ہے لیکن چیسرا جو انہوں نے کلائیمنٹ چینج کی بات کی ہے یہ پڑا لکھا شخص کی کسکتا ہے کلائیمنٹ چینج کی ہو جائے سے ہمارا پورا ملک بہت بری طرح سے طریقے سے متاثر ہے اتنا بری طریقے سے متاثر ہے کہ دنیا میں جو گلوبل واردنگ آئی ہے کلائیمنٹ چینج ہو ہے اس کی وجہ سے دنیا کے متاثرہ ترین مالک میں ہم پاسپے نمبر پر ہیں ٹاپ لسٹ میں تو گلوشتان بھی اسے بھولی طرح متاثر ہیا گلوشتان میں جو سیزنل بارشیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں یہ اللہوں میں برابر ہوتی ہیں اور سیزن کے بعد بارشیں ہوتی ہیں تو بہت ہی اب نارمل بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جیسے اب دی گوازر میں آپ نے دیکھا اس نے سال بھی سلاب تھا بہت بری طریقے اس پر پہلے بھی یہی حالات اور بلوشتان میں جو سب سے کسپکر مسئلہ ہے ڈرائینس کے ساتھ دیرے زیادہ پانی جلکل ختم ہو چکا ہے جی اب کوئٹہ کے جہر میں پانی کی آپ کو معلوم ہے کہ سبیر پلاتا ہے اور سبے کا کیاپٹل یہاں لوگوں کا بلوشتان بسر ٹینکر پانی لے اور اس طرح سے بسر بسر تو ضرورت ہے کہ بلوشتان میں کلائمنٹ چینج کو سویک کرنا پڑے گا اس سے نہ صرف انسان بلکہ جانور ایوانات ہمارے جنگلات اور جو اختصرے ہیں ہر چیز متاثر ہو گئی تو تمام جنگلوں کو بچانے کے لیے ایک سوائیمنٹ چینج تو دنیا کا حصو کا سب سے آت ایشو ہے سب سے امبورٹن جس کے اوپر دنیا بہت کام کر برکستی سے پاکستان میں سبجک کی اب تک سمجھ ہی لوگوں کو دیں گے اور لیکن ان کی زندگیوں میں جسرات آرہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سبے مصبی بارسیں اور گرمیوں میں جب بارش کی ضرورت ہے یا برسات اب ہماری برسات برسات نہیں برسات کے بعد پاکستو اس کے جو بہت سارے اور اسرات ہیں وہ نہ صرف ہماری سرات بلکہ ہماری صحتوں بہت موجود پر جی تو بلوچستان کی مزیعالہ کا یہ اعلان جو بہت اچھا ہے اور میں یہ سمجھ ہوں کہ اسے امید ہے اس حوالے سے محصر خانون سازیہ بھی کریں گے اور لوگوں کو ایس بھی کریں گے کہ اپنے محصر کو اپنے مغول کو بچائیں جی اس کے علاوہ انہوں نے ٹیلرزم کی جو بات کی ان کا کہنا تھا کہ ہم ڈاکٹر مالک کی جو ایک پولیسی تھی پورامن بلوچستان اس کو بھی ریوائف کریں گے اور ڈائی لگ کی طرف بھی ہم جائیں گے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی بلکل اس کی بہت ضرورت ہے جو ڈائی لگ کرنا چاہتے ہیں ہم سے ڈائی لگ کیا جائے اور جو نہیں بھی چاہتے ہیں ان کو خلق دعوت دی جائے جی تاکہ وہ آئے اور بیٹھ کے باتشید کریں دنیا میں بہت بہت جنگوں کو تسلے بھی مزاکرات کی میز پر ہی مزاکرات لگوں کی جانے بہت وار سگران وائد وار سکران اور ابھی بھی جا رہی ہیں ابھی فلسطین کے اندر ازدھاروں کی تعداد جوان مارے گئے ہیں لیکن ان تمام مسئلوں کا جب بھی کلی حال ہوتا تو باتشید کے ذریعے ہوتا ہے اب اکوانستان کے اندر دہائیوں تر یوائی لگی گئی اور پھر اس میں امریکہ اور میٹو فورسز کوش پڑی لیکن آخر میں بات کہا فتم ہوئی بات چیز تر دلی تو بات چیز چاہتے ہیں کومی دارے میں آنا چاہتے ہیں کم سے کم ان افراد کو کومی دارے میں لائے جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت راکھی کو چیز ہے مراز لگوں کی اگر ان میں سے دو چار بھی کوئی آ جا سوئے تو اس کا مطلب یہ لگ جو لگی پسندوں کا موقف ہے انٹرنیشنل یور راکھی وہ اس کو جو حیث ملی ہوئی ہوئی ہے وہ کوٹے گی اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ بولوچستان نے الگی پسند کی تاریخ نہیں وہ نہ ہونے کے پہلے بھی برابر پھر اب دل کل وہ دم تو تو میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے اور اسے سبجیدہ کوششیشیں ہوانی چاہیے بلکل ہم فیڈرل کی چلتے ہیں ڈار صاحب فیڈرل کے ساتھ یا ہم کہیں جو نیشنل پولیٹکس ہے اسلام آباد کے ساتھ سرفراس بکٹی صاحب کے اچھے تعلقات رہیں گے تو جس فنڈ کے لئے ہم دیکھتے ہیں پچھلے سی ہم جتنے بھی تھے وہ ہر وقت روتے ہی رہتے تھے چاہے اگر ہم دوس بزنجوں کی بات کریں ان کے لئے وہ فنڈ نکالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو آپ سمجھتے کہ اچھے تعلقات اس چیز کو حل کرنے میں کچھ مدد مل سکتی ہے بلکل جی بلکل اس کی بہت مدد ملے گی اور سپراد رکھی سب کے پاس سب سب کے ساتھ وقات میں سرب کرنے کا اچھی لابنگ ہے جنرلسٹ میں اور سوسائٹی کی اگر ان چیزوں کے برپور طریقے سے استفادہ کریں گے یقین ان کی مشکلات کم ہوں گی اور زیادہ سا ڈیلیور کر سکتی گی تو اس میں ضرور چیز کی ضرور ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جوڑے رہے ہیں عموما یہی ہوتا ہے اس لئے سیم بنتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے سیم بنتا ہے وہ اپنے 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 محدود جاتا ہے لوگوں سے بات چیز کا جاتا ہے لوگوں میں جانا چھوڑ دیتا ہے تو وہ سچویشن اس کی پاپولاریٹی بھی گرتی ہے اور وہ ڈیلیور بھی نہیں چاہ پاتا خدوس بدرجو صاحب جب پہلی مصطبہ سیم بنے تو انہوں نے چند ماں کے سیم پہ چند دنوں کے سیم پہ لیکن انہوں نے جو شروع میں ہنجامی دورے کیے مختلف دپارٹمنٹ میں اور عوام کے پاس تو بہت پاپول ہوگی لیکن جب انہوں سیکن درم آئی تو وہ ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتے تو اس کی رشن کی مقمولیت بھی گری اور پھر وہ لیکشن بھی جل سرگے خیر سیسد میں کبھی ہار ہوتی کبھی پارٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کو برپور استفادہ کریں گے تو بلوچستان کے عوام کے لئے بڑا فرور سل ہوگا انشاءاللہ دار صاحب یہاں پر ایک بریک لیں گے اس کے بعد بریک کے بعد ہم ان پر جو تنقید کی جاتی ہے سرفراز بکٹی سا پر ان پر بھی بات کریں اور جو بلوچستان کی جو پولٹیکل پارٹی ہیں ان کے جو تحافظات ہے اس حوالے سے بات کریں گے گلی راج گونڈی بریک کی زیر بریک آتر موسیقی وحشت کنی گلی راج پیدا میں پروگرام سٹوری لائن 360 آ ڈاڑ صاحب مرد اچھی مارا جو آئی وات ایکس پیدین سا بھی مارا گو شک گئی سرفراز بکٹی سا بکٹی ہو اپنین یا مستی آئی سرمہ گپ اتران کریں گے آئی سرمہ گپ اتران کریں آئی ڈار سب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں بلوچستان کی وہ ان کو بڑے تافوزاد ہیں سرفراز بکٹی سا پہ یا ان کی جو ڈائی لاؤ ڈیلیوری ہے جو ہم دیکھتے کہ بڑی سخت ہو جاتی ہے کبھی کبھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے یا دیگر جو ایشیوز ہیں کور بلوچستان کی ایشیوز پہ تو اس کو وہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے سرفراز بکٹی سا کے لیے جو ان کے ساتھ اب اسی ایمان میں بھی موجود ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسنگ پرسنز والا ایشیو ہے اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان بے بکٹا اور پارلیمان کے تیار وشاہ یہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ اس کے حالے سے بری سینڈ میٹیاں بھی بنی پارلیمان کے اندر یہاں وفاق میں اور لیکن پیس رہو تی یہ وہ ایشیو ہیں جو بہت مشکل سے سال ہونے بڑی لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سال نہیں ہو سکتے اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ زدریالہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک شعبے کے کا کوئی مذہب بھی الگ الگ ہو یا ان میں سے کوئی اچھا اور کوئی بھفت بھرا بھی ہو لیکن ماں اس کو گلے سے لگاتی ہے اس کے ساتھ شخص سے پیش آتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی پکتی ہے اس لیے ریاست کو ماں کہا گیا ہے تمام بجائیر لوگوں کے لیے تمام سوچ یا مقاطب ستر کے لوگوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی اور ماں کی طرح بلوگ ساکھ کے دور میں بھی مسنگ پسند کے آواز کے کام ہوا اگر اکثر میمگل سام نے بھی جب وفاد میں پیش اسمبلی میں بیٹھے تو انہوں نے مسنگ پسند کے حوالے کے یہاں مقاطب بہت طاقت کے پیش کی اور مسنگ پسند کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا تحریری طور پر جو لکھی گئی تحریری طور پر لکھا گیا تھا کہ یہ مسنگ پسند مسئلہ اس کو فاق کیا بلوگ عظم حل کرائی تو اس میں کافی نے آواز بلان کیا مسائل حل بھی اسی طرح میرا خیال ہے جو نے صوبے کے امبر دی ہے ضرور رہی ہے کہ کسی جنہوں نے بڑا سیریس لیا ہیں اور جو خود کو مسنگ پرسنز کے علمدار کہتے ہیں اور انہوں نے ایشو ریس کیا لیکن اتنا کوئی خاطر خوا آؤٹکم نہیں آیا سرپراز بکٹی صاحب جو کہ ایک مزائی انداز میں کہتے کہ مسنگ پرسنز کوئی نہیں وہی لوگ جو کراچی میں اپنی بیویوں سے بچ کراچی بھاگے میں وہ تو اس مسئلے کو سیریس ہی نہیں لیتے تو آپ سمجھتے کہ ان کے لیڈرشپ کے اندر یہ مسئلہ حل ہوگا جو اس کو سیریس ہی نہیں لیتے بلکل اچھلی آپ کی بات جو تو سوال ہے وہ اس میں یقین تھوڑا سا پہلو مایوسی والا یبی ہے کہ بھی بات کرنا مناسب لیکن یہاں پہ ہم نے بچ خوشی سے یہ دیکھا بھی ہے کہ کچھ مسئل پس جن کا نام رسٹوں میں دیا گیا تو وہ واقعی اپنے کریدو شکروں سے نکلے ہوئے تے اور گوٹی تے آگے ہوئے تھے یا کوش آشے لوگ سے جو ملک سے باہر کے روزگار کے سنسلے میں یا بات 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 ہوئے جے تو بات واپس آئے بات جا ہوئے تو ان سے پوچھا کہ جی میں غوانستان میں رہا دبائی میں مسئلہ رہا وہ خود ہی واپس دار تو یہ چیزیں تو ہیں یہ مسائل تو ہیں اور لیکن میں امید کروں گا کہ آپ وہ پتور مجرے داخلہ اس طرح سے گفتگو نہ کریں کیونکہ ان کا امید تباہ ہوگا اور ان سے بارے میں اگر وہ پھر اپنی کلاہ کو اس سوٹ پر کو سنجیدہ تابیشن کریں گی اور سوٹ ہوگی بھی تو تب بھی انہیں سنجیدہ کسی بھی تحساترگان کو کسی بھی عزتدار کو کسی مسئلے کو مجرام نہیں ہوانا چاہیے ہاں جو بھی ان کا پوائنٹ آفیو ہے وہ دلیل کے ساتھ ضرور جانا چاہیے کہ اب وہ راستہ نکالیں گے جب ان نشیطوں پر لوگ آل کے راستے ہیں ان شیف کو آتے ان کے لیے دونہ چیز کو بیلیس کر گئے جنہوں میں اس مسئلے کے حوالے پہ بریج کا رول پلے کریں اور وہ بریج کا رول پلے سکتے ہیں ان سے ہم کے وفات میں اور ادھاؤں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور اگر وہ ڈرشستان کے جو ملکن پستان کے برسا ہیں ان کے اور انداروں اور وفات کے ساتھ ایک بریج کا روش لے کریں تو یقینا کچھ نہ کچھ رلیس ضرور مرے گا چاہے میں کہتا کہ کوئی کوئی نہیں شخص مسئل پستان لا پتہ واپس آجائے اور اپنے پیاروں کو آخر نہیں لے تو وہ بہت 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 ملکی ہوگی تو جو لوگ مسئل پستان ہیں جن کے خلاب مقدمات ہیں نہیں ہیں اگر ان کو غلط کیا ہے تو ان سے خلاب مقدمات قائم کیا جائے جو بھی ان بلغام ہیں اور ان کو کوئی 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 دیسائیڈ کرنے دیا جائیں کہ وہ غلط ہے یا نہیں غلط ہے میں اس چیزہ شدت سے پہلے مقالب ہوں کہ اگر کسی نے کوئی بھی غلط کی ہے تو اسے لاپتا نہ کیا جائے بلکہ اسے قانون کے بتائم لگاتے خراب کیا جائے اسے صفائی کا موقع کیا جائے جو کچھ جو ایک گورنمنٹ بنی کہا یہ بھی جا رہے کہ مسلم لگ نون اور پیپل پارٹی کے درمیان ڈائی ڈائی سال کا معایدہ ہوا ہے ڈائی سال پورے ہونے کے بعد مسلم لگ نون کے سی ایم آ جائیں گے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی صداقت ہے دیکھیں ابھی تب تو کسی طرف سے اس کی تبدیار جو بھی ہیں ان کی طرف سے کوئی تردید یا تردید نہیں سامنے ابھی تک نہیں آئی جب تک ابھی تک کوئی اقلاق نہیں ہے لیکن دیکھیں ایک سمپل سی بات تھی کہ اس ملک اندر وفاقی حکومت چلانا اس وقت سرس پاکی کی مجزی سے بغیر ممکن نہیں اور یہ دھائی سال والی بات پہ میری جو مسلم لی نون کی سبائی قیادت سکتے پرپس پارٹی کے بغیر لیکن اس کے باوجود بھی مرکزی کی عدد ان کو گرین سگنل نہیں کیا کیونکہ مرکزی کی مجبوری ہے کہ انہیں وفاقی حکومت بنانے کے لیے پرپس پارٹی کا ساتھ چاہی اور ابھی پرپس پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں مان گئی لیکن اپریل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ پرپس پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہوگی اور دیکھیں یہ جب انڈرسائننگ ہوئی ہیں دونوں پارٹیوں کے ترمیان تو اسی صرف سوپے کی حد تک نہیں ہوگی یہ تو پورے پاکستان کی فارمیشن سہم ہوئی ہے جس کی وجہ میرے خیال مسلم دواغ کو پہلے دلیل دھائی سال کی بات ہے وہ ابھی تک مجھے ٹھیک لگتی نہیں ہے کیونکہ دھائی سال کی مزارت کی بات ہوتی تو پھر جام کمال صاحب وفاق پہ نہ جاتا ہوں جی وہ ستوبے میں ہلف لیتے سوبائی سیتے اپنے پاس سبائی سیتی اپتے پاس سچتے وہ وفاق بے جاتے ہلف نہ لیتے کیونکہ وہ اس وفاق بیزوارت ہے ایک وہ اور دوسرے جافر خان مندو قیل صاحب 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 بیزوارت بیزوارت حالہ جنگ وہ لگتے ہار گئے تو مسلم لیگ نون میں جام کمال صاحب کو وفاق بیزنے کا مطلب یہی جذر آتا کہ دون لیگ صاحب میں حکومت بنانے کی خواہش مند نہیں ہے ناہا ہی کوئی تھائی سال کی بات نہیں ہوئی ہے تو مجھے نہیں لگتا گی یہ بات سر ہم نے دیکھا کہ سرکار بکتی صاحب نے ان سال بات کے علاوہ یہ بھی کریں گے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور یوت کے حوالے سے ان کا بہت ایک مجھے بہت اچھا لگا جو انہوں نے کہا کہ بی روزگاری ہے اور جو فرسٹریشن ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے جب کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے روزگار نہیں تو خالی پن میں انسان غلط راستے میں جاتا ہے جو ان کا کہنا تھے کہ ٹریننگ سینٹر ہم بنائیں گے اور ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کریں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ دیکھیں پاکستان کی میجر ریڈ کی حدی ہے اور ما شاء اللہ ہمارے پاس جو اپس پرسنٹری بہت زیادہ ہے جو دنیا میں لوگ بہت رہے ترکی افتا ممالک یا یورکین ممالک کے اندر ایشو ہے کنچہ یوز بہت سام ہے لیکن ہمارے پروس نے اس وقت دنیا کی معاشی حالت میں اور سنڈیشن میں سپر پاور بننے جا رہے اور دنیا کی تیسری بڑی معیشت کے طور پر سادات بہت زیادہ ہے تو ان کو بھی یہ سائل درپیش ہے کہ یوز آئے گی تو وہ سالوں میں اگر وقت میں وہ اپنے ملک کو زیدہ دین تک چلا سکتے ہیں اسی طرح یورپین کنٹری چیندر یوز کی کمی کا سامنا ہے چیندر یوز کی کمی سامنا ہے وہ پورا کنٹری کنٹری ہماری 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 سال ناتر یوز بڑی اچھا پرسنٹ ہے بلکہ جرہ یوز پڑی لکھی ہیں یا سرد ہے تو ہم اگر ان سے سبادہ نہیں کھتے تو پھر ہم کچھ چلے چونکے اس وقت فوکس یا ہی ہونا چاہیے تمام حکومت بلک مشین بھی شیطہ کام کرے گی اور سرپراز مسیح صاحب ہم نے جو علانات کی ہیں اللہ کرے وہ افتاد محض علانات کی اکترین آرہے ہیں بلکہ ان کے اوپر کچھ عمل درامت بھی ہو تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہاں بہت سارے وزراء آئے بہت سارے لوگ آئے انہوں نے بڑے بڑے علانات دی لیکن اس کے بعد ان کے وہ علانات رہے علانات ہی جائے انہوں نے اول دراما نہیں ہوتا چاہا ان پہ کوئی ترس نظر نہیں آئی ہمیں کہیں گی تو کہیں اچھی سیٹریسن دوبارہ نہ دن جائے بات وں دن جائے اور نہ ہی کاروبار کرنے دن جائے اگر ایسی دشتریسن موجودہ پرسطان سے ممت دن جائے ان کو اجاب دن جائے انہوں سے بہت دن جائے پھر یہ دن جائے ہوگا کہ لوگ مزید برزدار رہن دے وہ ایک بردار ایس لائی بات مارکی فرشانیوں کے بائیس سنگ دن جائے بہت آسانی جو نانس کے ایک ایک اثرات ہیں ان کا حفظ ہر جاتا ہے اور وہ اسے بات آسانی استعمال کر دیتے ہیں تو ضرورت سمر کی ہے کہ ایک سیچوئیشن نہ آنے دی جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ برزوانوں کو جاپ دی جائیں بہت بہت شکریہ ڈار صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے گولی راج شمار ڈار صاحب گپتران نشکتہ آئی باز ماں ہوپ فول ایک ایک پڑھ حلیقہ اور ایک انرجیٹک مردمی سی ایم بلوچستان بنے تھا جو کہ ای واحدہ بلوچستان ہے فیڈرل آئی تو کبھی فیڈرل اسلام آباد ابھی جو سرکار بنگے فیڈرل آئی تو کبھی پیپلز پارٹی ایک اہمی کردار اور ڈار صاحب ہمارے گپتران نشکتہ کہ جو کلائیمیٹ چینج مردمی کت کنتی اور ای باز شر اوڑی سرپراز بکتی سابا ہوتی جو مزنی مین چیلنج سا آئے تو کلائیمیٹ چینج پرائیورٹائز ہوتا اور کلائیمیٹ چینج پوش درم گندے کچھ تباہی پیدا کا گستگی سالانی فلڈ زوی بیچ آرہی یا یہ بات جو جنگلہ آس لگا گئے یہ بھی کلائیمیٹ چینج سابا اور انوگی جو گوادرہ صورتحالے کیچ جو صورتحالے یہ بھی کلائیمیٹ چینج ہی اثرات جبکہ کلائیمیٹ چینج پاکستان جو کردار یا پاکستان جو کانٹریبیوشن ہے اور بلوچستان تو کبھی بلوچستان کوئی کانٹریبیوشن نہیں آئیے باوجود مگندی کہ جو اثرات آپ بلوچستان سر باز کپ گیا اور آئیے چی باز مزنی مزنی ایشیوز ہم دیمہ پیدا کھا بیس تو پنچ میں وزیر اعلی بلوچستان جسے سرفراز بکٹی منتخب بوتا باز امید آستا مردمان اور انچو گدار صاحب بھی گو کہ امید وہ بھی شروع مردم باز انرجی بھی دیم تیرا آمی انرجی مینٹین بکا اور کنٹینیو بکن تی بلوچستان جو کوم راج آئیے واسطہ فروٹ فل بوت گولی راج میں ٹائم نوید آلاس بوت مانا واتی ہوسٹ مومل زین ایب بھی دی جا سا تل لے ہمیں آرہی